کچھ کومن ٹپس ہیں نینی کی انٹرویو کے لیے چاہے وہ جینم ہے بیسک نرسنگ ہے یا پوسٹ بیسک ہے یا پلس ٹو ہے یا بی اے ہیں یا ایم اے ہیں یا پولی ٹیکنک ہے یا ایم بی اے پہلے تو آپ کو اپنے ایمپلائر کا نام پتا ہونا چاہیے دوسرا ایمپلائر مان لیجیے اس کا بیٹا ہے اور بزرگ بچارات جو ہے اس کا بھی نام پتا ہونا چاہیے جو پیشنٹ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے جو آپ کو وہاں ایلم آئیے بیجتا ہے وہ خود ہی اپنے بچے یا بزرگ کے لیے مگاتا ہے یا وہ خود اپنے لیے مگاتا ہے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایمپلائر اور جو جس کی آپ دیکھوال کرنے چلے ہو کہ ایمپلائر ہی ہے خود یا اس کا بچہ یا بزرگ یا ڈیسیبر یا کوئی ریلیٹی ہو اس کے گھر میں دوسرا اس سے انکم ٹیکس سے بنی وہاں کے آڈٹ سے ہوئی پوری نوٹری اٹیسٹڈ ہوئی اٹورنی سے آپ نے اس کی پچھلے تین چار سال کی ریٹان لینی ہے آپ سے ایسی انٹرویو میں مانگ سکتی ہے اس کو حق ہے اور آپ نے وہ ویب سائٹ بھی بتانی ہے جس پہ آپ نے اپنے آپ کو اپلوڈ کیا ہے کیونکہ بہتے کیسز میں کمیشن ہوتی ہے ایجینٹ کی وکیل کی جو ادھر کا ہے یا ادھر کا ہے اور کالج کی آپس میں اس سے کیا ہے بیس اور چوبیس لاکھ میں ایل ایم آئی ملتی ہے تو وہ بلکل گیر نیتک طریقہ ہے اس حساب سے وہ چیز خریدنی نہیں چاہیے دوسرا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ نورت میں ہیں ایسٹ میں ہیں ویسٹ میں ہیں کونسی پروینس میں ہیں اور کتنی پروینسز ہیں کنیڈا میں جوگرافی تو پتا ہو اور اس کے سیلینٹ فیچر کیا ہے ان کا موبائل نمبر کیا ہے ان کا ایڈریس کیا ہے یا وہ کوئی کمپنی دوارہ ہائر کیا ہے تو ان کی ویب سائٹ لینڈ لائن نمبر موبائل نمبر کتنے ہیں گھر میں کتنے فیملی میمبرز ہیں کتنے میل ہیں فی میل ہیں ان کی پرٹیکلر وی آئی پی ڈیٹس کون کونسی ہیں اور دوسرا جب بھی آپ فون کرتے ہیں تو کس سپلکش میں فون کرتے ہیں اس میں جو باتیں ہوتی ہیں تو بتائیے وہ ضرور پوچھیں گے دوسرا آپ کی لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کی جو نالج آپ نے گین کیا ہے آپ نے نرسنگ کورز میں اس کے ٹیچرز بارے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے سبجیکٹس کی باریکیوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تاں جو آپ وہاں کے کینیڈا کے بچوں میں رہنے والے بچوں بزرگوں اور تیسرا ڈیسیبل پرسن کو کہیں اور بھی خراب نہ کر دیں اس وجہ سے وہ آپ کے سکلز جو دیکھنا چاہتے ہیں کیا آپ کے سکلز اس لیول کے ہیں کی جو ان کی سیٹسفیکشن کے برابر ہوں تاں کی کل کو اگر ایمپلائر بھی اس کو پریشان کرتا ہے تو نینی پولیس میں رپورٹ کر سکتی ہے وہاں کی اس لیے وہ سکوٹنائز کرتے ہیں ان کو پیسہ بھی ملتا ہے ہزار ڈالر اس لی سی ڈیپارمنٹ کو پلس ان کی رسپونسیبل بیلٹی بنتی ہے کہ وہ ٹائم دا ٹائم آتے رہے دیکھتے رہے کہ گھر میں وہ نینی ہے بھی یا کہیں فروڈ توڑنے گئی ہے دوستو انٹرویو میں یہ کوئشن اٹھے گئی اٹھے گا کہ رشتہ دار ہے یا نہیں اگر آپ نے کوئی اور سہور کر رکھا ہے سمجھ کرو بی ٹیک کے بعد نینی کرتے ہو اور بی ٹیک بھی لگا دیتے ہو ایم بیو بھی لگا دیتے ہو تو آپ کوئی شرطی ہے یہ کوئشن پوچھا جائے گا کہ آپ نے پروفیشن کیوں چینج کیا اور کون سے کارن ہے جس کے دوارہ آپ واپس جو لائیابیلٹی آپ کو لے کے آئے گی اگر اچھا لگا تو لائک کرنا سبسکرائب کرنا میرا فون نمبر ہے نائن ایٹ سیون ٹو فور سکس ایٹ فائی فور زیرو ویب سائٹ ہے www.paramedicalindia.com کالج کا ڈریس ہے بابا دیپس انسیٹیوٹ جیل سراندھ روڈ کامل کلونی پٹیالہ پنجاب 147001